السلام علیکم ہمارے پاس علی رضا بھائی ہے جو کہ لاہور سے آئے ہوئے تھے ایمازون کا آل لیڈی کام کر رہے ہیں والمارٹ کا کر رہے ہیں لوکل ہی قامت سیکھنے آئے تھے اور الحمدللہ کامیاب ہو کے جا رہے ہیں اور ان کی کامیابی ہم آپ کو پروف کے ساتھ دکھائیں گے بتائیں گے آپ کے کتنے اڈرز ٹوٹل جنریٹ ہو چکے ہیں ون سیونٹی ٹو میں سے کتنے ڈیلیورڈ ہے ون ٹونٹی لیپڈز پہ کتنے ڈیلیورڈ ہے تقریباً 38 کر رہے ہیں اور ایم این پی پہ کتنے ڈیلیورڈ ہے باقی سارے ایم این پی پہ ڈیلیورڈ ہیں یہ ان کے شاپی فائی کا ڈیش بورڈ ہے تین لاکھ کی سیل ان کی یہاں پہ ہے اور تین لاکھ کے علاوہ ان کی وٹس ایپ پہ باقی ایک لاکھ پچاسی ہزار کی سیل ہے یہاں پہ آتے ہیں ہم لیپڈز کے ڈیش بورڈ پہ یہ ہمارے پاس ڈیلیورڈ آرڈر ہے ڈیلیورڈ آرڈر کی بات کی جائے تو 36 آرڈرز ان کے تقریباً ڈیلیورڈ ہے آج کی ڈیٹ تک یہ ان کا جو ایڈ اکاؤنٹ ہے یہ ان کی ڈیٹیلز ہے یہاں پہ اگر میں لائف ٹائم آپ کو بتا دوں ان کا ڈیٹا تو ان کا 175 ڈالر لگے ہوئے ہیں جن میں سے 120 آرڈرز ڈیلیورڈ ہے اور باقی جو پروسس میں ہے وہ اس سے علاوہ ہے تو اور آل جو ان کے سٹیٹس ہے وہ کافی سیٹس فیکٹری ہے جو ان کا یہاں شاپیفائی کے ڈیش بورڈ پہ آپ کو دکھے گا یہاں پہ ان کے 84 آرڈرز صرف جنریٹ ہو چکے ہیں باقی یہ وٹسیپ کے طرح انہوں نے آرڈرز لیے وٹسیپ کے طرح کیوں لیے کیونکہ ان کی پروڈکٹ تھوڑی سی کسٹمائز تھی اس میں کسٹمائزیشن کا رہش ہوتا انہوں نے پراپر یہ پیرے گراف لکھ کے مجھے دیئے کہ میں سٹیٹس فائی ہوں یہاں پہ اپنا سائن کی ہے جس کی ضرورت تخیر اتنی نہیں تھی تو ابھی بتائے آپ علی بھائی کیسے مطلب جو پچھلے دنوں میں ایک پروپیگنڈا بھی چلا تھا ایک ہائپ کریئٹ کی گئی تھی اس وقت آپ کے ذہن میں کیا آیا تھا میں نے آپ کو آپشن بھی دی تھی کہ آپ جا سکتے ہیں جس کو اس بزنس پہ ٹرسٹ نہیں ہے جن کو لگتا ہے کہ یہ سکیم ہے وہ نکل سکتے ہیں تو آپ نکلے نہیں آپ کے ذہن میں کیا تو وہ بتائے ذرا میں یسر پہ ادھر آپ پہ ٹرسٹ کر کے آیا تھا مجھے ایک دوست نے ریفر کیا تھا تو وہ پروپیگنڈا فیرپی تنا معنی نہیں رکھتا تھا مجھے آئیڈیا تھا کہ آپ اچھا کام کروا رہے ہو آلڈی تین بیج آپ نے نکال لے ہوئے تو میں ٹرسٹ بیس بھی کام کرنے آیا تھا میرا ایکسپیڈینس تھا آلڈی تو مجھے بالکل سیکھنے کا بہت کچھ ملا اچھا لگا مجھے آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے اور جو مجھے ریکوائیڈ تھی چیزیں میں وہ فلفل کر کے یہاں سے جا رہا ہوں اللہ کا شکر ہے اب مجھے یہ بتائے کہ ابھی یہاں سے جو آپ جائیں گے نکلیں گے آپ کو ایشو آتا ہے تو آپ نے کون سے گروپ میں جانے ہے میرے یاسر شرار یاسر شرار والے گروپ میں جانے ہے ٹھیک ہے آپ نے مجھے میسج کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ میسج نہیں کریں گے تو میں کیا سمجھوں گا کہ آپ کا کام سموتلی چل رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ جا کے کوئی کہی پھنس جائیں گے تو مطلب پروڈک ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو اس میں میرے کتنا خصور ہوگا کوئی خصور نہیں ہوگا وہ ساری چیزیں دیکھیں اس کے بعد اگر میں نے آپ کو آفٹر سیل سرویسز نہ دی میں نے آپ کو بلاگ کی ہے میں نے بولے کہ یار بس ختم ہو گئے جاؤ پھر آپ آ کے مجھے پکڑنا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو جو بھی ایشو آئے آپ نے سٹریٹ اوئے ویٹسیپ پہ میسج کرنا ہے اور آپ کو ریپلائی ملے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو انشاءاللہ اگر یہاں تک آپ چلے گئے ہیں تو مزید بھی جا سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ صرف یہ ہے ہمارے سٹورنٹس کے ساتھ کہ جا کے نا آرڈر شپ کر کے بس سو جاتے ہیں کہ بھائی جان آرڈر خود ہی لیورڈ ہوں گے کام ہوگا ابھی اس دفعہ ہم نے پراپر ان کو لیپرڈ سے بندہ منگوا کے ان کی ٹریننگ کروائی ہے پراپر چیزیں سمجھائی ہے ابھی بھی کچھ کمزوریہ ہے جو میں نے ابھی جو بندہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس کے میں نے آج کمزوریہ نکالی ہے تو اس طرح چیزیں تھوڑی سمجھنی ہوتی ہے سمجھانی ہوتی ہے اس کے بعد جا کے کام سموتلی چل رہا ہوتا ہے لیکن اگر آپ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جا کے ساتھ ہی کہتے ہیں میرا دل نہیں کر رہا ایک کامس کو اور میرا یہ مسئلہ ہے اور میرا جو ہے وہ ٹریکٹر خراب ہو چکا ہے تو بھائی جان اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا کام آپ نے آخری تک خود چلانا ہوتا ہے اگر آپ پھستے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم حاضر ہوتے ہیں لیکن اگر آپ پوچھتے نہیں ہیں تو ہمارے پاس اتنا وہ جنات نہیں ہوتے جو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جان یہ بندہ کا کام چلا اس بندے کا نہیں چلا تو علی بھائی یہ لے جی آپ نے سائن کر دی یا میں بھی کر دیتا ہوں چلے یہ لے جی میں نے بھی سائن کر دی ہے علی بھائی ہمارا فرسٹ گریجوئیٹ ہے اور الحمدللہ کافی سکسیسول ہو کے جا رہے ہیں علی بھائی آپ کو گوڑ لکس فردر انشاءاللہ تینکیو